اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کی لیے لے کر آئی ہوں تیشہ گوھر کے کلم سے لکھے گئے خوبصورت نوول خطائے محبت کی قسط نمبر پندرہ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مد بھولئے گا اب چلتے ہیں نوول کی قسط نمبر پندرہ کی جانب تین مہینے ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گیا تھا اس کے زخم کچھ بھر چکے تھے کچھ بھر رہے تھے رومانہ اس کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی شہباز علی سکندر کام کو دیکھ رہے تھے کبھی وہ پاکستان میں ہوتے کبھی سپین اور کبھی کہیں اور کبھی کبار وہ یاور سے بات بھی کر لیتے تھے آہستہ آہستہ سب کچھ نوعمل ہو رہا تھا وہ پھر سے پہلے والا یاور بن چکا تھا اب اس کے انداز میں مزید بےہیسی اور سختی آ گئی تھی مسکراتا تو پہلے بھی کم تھا اب بالکل ہی چھوڑ دیا تھا بات بھی وہ صرف ضرورت کے تحت کرتا تھا سارا سارا وقت تنہا بیٹھا رہتا تھا اس کا فرکچر بھی تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا اور اسے چلنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی مگر ابھی مزید احتیاط کی ضرورت تھی وہ آہستہ آہستہ چل کر ٹیریس پہ چلا جاتا تھا اور وہاں بیٹھ کر گھنٹوں اسے سوچنے لگتا تھا اسے کچھ وقت تو لگنا تھا اسے بھولانے میں وہ اب اس کا نام نہیں لیتا تھا لیکن سب نے جس سے سمجھ لیا تھا کہ یاور اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا وہ لڑکی اسے جو زخم لگا گئی تھی اس کا مرہم بھی وہ خود ہی تھی چھ مہینے گزر چکے تھے روٹین اپنے آپ نامل ہو گئی سب لوگ پھر سے اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے رومانہ کچھ عرصہ مزید اس کے پاس رکنا چاہتی تھی لیکن یاور نے انہیں زبردستی بھیج دیا تھا وہ مو سے تو نہیں کہتا تھا لیکن اس کی خاموشی انہیں بہت چپتی تھی انہیں لگتا تھا جیسے یاور کی اس حالت کی ذمہ دار وہی ہیں آخری بار وہی مزگان سے ملی تھی جب وہ یاور کو چھوڑ کر گئی تھی ان کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اس نے کہا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اور باہر جانا ہے وہ اسے کبھی نہ جانے دیتا اگر اسے اپنے ماں کی کہی گئی باتوں کی وجہ سے اس کا دل دکھنے کا خیال نہ ہوتا اس کا ہر چیز سے دل اٹھ گیا تھا ہر کسی سے اعتبار اٹھ گیا تھا وہ ایک روبورٹ بن گیا تھا جو انسانوں جیسا نظر آتا تھا اس نے اپنے آپ کو کام میں بہت زیادہ مصروف کر لیا تھا تاکہ وہ اسے یاد نہ آئے وہ روزانہ ڈرائیور کے ساتھ آفس جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا اتنا کام کرنے کے بعد بھی وہ سو نہیں پاتا تھا بستر پر اٹھتے اور آنکھیں مونتے ہی مزگان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا مزگان کہاں ہو تم اس کا دل ہر رات یہ سوال دہراتا تھا اور بدلے میں کوئی جواب نہیں آتا تھا ساری رات اس کی یوں ہی کروٹیں بدلتے گزر جاتی تھی وہ اسے روٹھی تھی اور اس شدت سے روٹھی تھی کہ یاور کی دل کو چین ہی نہیں آتا تھا اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اس نے ہر جگہ اپنے آدمیوں کو پھیلایا ہوا تھا مزگان کی تلاش اس نے اب تک نہیں چھوڑی تھی جب تک وہ اسے مل نہیں جاتی وہ سکون سے کیسے بیٹھ سکتا تھا ہر رات سونے سے پہلے اس نے کتنی ہی بار اپنے ساتھ اس کا تصور کیا تھا وہ حقیقت میں اسے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا وہ اس کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا تھا اس کے دن رات اب اسے طرح گزرتے تھے ہر رات سونے سے پہلے وہ اسے یاد آتی تھی اور ہر صبح جاگنے کے بعد وہ اسے یاد کرتا تھا تم یہ کیا جدا ہو گئے ہر طرف ہر جگہ ہو گئے وہ اسے بھولتی ہی نہیں تھی وہ چھوڑ کر گئی تھی تو اسے سارے دنیا ویران لگتی تھی دنیا تو وہی تھی لیکن اس کے دل کو کوئی جس پسند نہیں آتی تھی جب وہ یاد آتی تھی اس کی تکلیف بڑھنے رکھتی تھی اس تکلیف کا علاج بھی دنیا کی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا میرال اس کے پاس اکثر آ جاتی تھی وہ اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی وہ اکثر اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جاتی تھی کہ اس کا دل بہل جائے اور مزگان کا خیال بھی اس کے دل سے اسی طرح سے چلا جائے جیسے وہ ان کی زندگیوں سے گئی تھی کبھی وہ اس کے ساتھ چلا جاتا تھا اور کبھی صاف منع کر دیتا تھا وہ پھر زیادہ اسرار بھی نہیں کرتی تھی یاور کی آنکھوں میں ہر وقت ایک کرب کسی کیفیت رہتی تھی نکوش ہر وقت تنے رہتے تھے اس نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اب تو کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں لگاتار کام کرتا رہتا تھا اس کے پاس فرصت نہیں تھی کہ وہ کچھ سوچ سکے لیکن مزگان کی یادیں پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی اسے کسی قسم کے نشے کی عادت نہیں تھی لیکن مزگان کی جدائی کا روگ اسے ایسا لگا تھا کہ اس نے سگرٹ پینا شروع کر دی تھی وہ اس کڑوی چیز کو پی پی کر اپنے آپ کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا وہ یاور علی سکندر تھا وہ خودکشی نہیں کر سکتا تھا وہ فاتح تھا دلوں کو فتح کرتا تھا لیکن اس کا دل جس نے فتح کیا تھا وہ اس کا دل فتح کر کے بھی ہار چکا تھا اپنی اظہار کو سلیبریٹ کرنے وہ روزانہ اپنے کمرے میں ساری ساری رات اس قدر سگرٹ پہ سگرٹ پھونکتا تھا کہ اس کا کمرہ دھوئے سے بھڑ جاتا تھا ایک روز میرال اس سے ملنے آئی تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں کمرہ کھولتے ہی دھوئے اور سگرٹ کی بھونے اسے اکتم چکرا دیا تھا وہ دو گھنٹے میں اچھی خاصی سگرٹ پی چکا تھا اس کے سامنے تین تین ایشٹری رکھی تھی اور ان پر ختم شدہ سگرٹوں کا پہاڑ بنا ہوا تھا میرال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی وہ دھوئے کے بادل ہٹاتی ہوئی خانستی خانستی اندر آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی کیا کر رہی ہو چھوڑو مجھے یاور کو میرال کا اسے یوں اٹھانا اچھا نہیں لگا تھا وہ اس کے غم کی سیلیبریشن میں خلل ڈال رہی تھی یاور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی اور تم سگرٹ کب سے پینے لگے اس نے خانستے خانستے پوچھا وہ اسے اپنا بازو چھوڑا کر واپس بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش کر بیٹ گیا جب سے میری زندگی مجھ سے دور گئی ہے تم سب لوگوں نے یہی چاہا تھا نا اب خوش ہو جاؤ وہ تن سے کہتا ہوا پھر سے سگرٹ سلگانے لگا اور زور زور سے کش لے کر اس کا زہریلا دھوان اپنے اندر کھینچ رہا تھا میرال حیرت کی تصویر بنی کھڑی ہوئی سے دیکھے جا رہی تھی اس وقت وہ ایک آدھی سگرٹ نوش لگ رہا تھا تمہیں تو سگرٹ سے نفرت تھی نا پھر یہ سب کیا ہے میرال اس کے قریب آ کر بیٹ گئی جو بھی تھا وہ اس سے محبت کرتی تھی اسے یوں خود کو زائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے اس کی انگلیوں میں دبی سگرٹ لے کر ایش ٹریم میں پھینکی یاور نے غصے سے اسے دیکھا مجھے جس سے محبت تھی وہ نہیں ملی مجھے اب نفرت بھی چھین نہ چاہتی ہو تم میرال کو اس کی بات سن کر تکلیف ہوئی تھی تم بھول جاؤ اسے وہ اب واپس نہیں آئے گی کیوں اس کے پیچھے خود کو اس طرح ضائع کر رہے ہو اپنا نہیں تو میرا ہی سوچ لو محبت کرتی ہوں میں تم سے یاور میرال نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اپنے جانب کیا یاور نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیے تم جاؤ یہاں سے میں اس وقت بالکل اکیلہ رہنا چاہتا ہوں میرال کچھ لمحے اسے یوں ہی بیٹھے سگرٹ کی کچھ لیتے دیکھتی رہی پھر آہستہ سے اٹھی جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اپنی منمانی کرنے والا اس کے روکنے سے وہ کبھی بھی نہیں رکھتا وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی وہ کیسے بھول جاتا مزگان کو یاور علی سکندر نے زندگی میں اتنی محبت کسی سے نہیں کی تھی وہ اس سے عشق کر بیٹھا تھا اور عشق تو لا علاج ہے اس نے ایک اور سگرٹ سلکا لی تھی ابھی تو رات شروع ہوئی تھی میں تمہیں بھول بھی تو سکتا تھا ہاں مگر یہ نہیں ہوا مجھ سے ایک سال گزر گیا تھا مزگان کو اس سے دور گئے ہوئے اس سارے چکر میں وہ ایک بہت ضروری کام بھول گیا تھا جس وجہ کو بنیاد بنا کر مزگان کو اس سے دور کیا گیا تھا اب اس معاملے کو بھی حل ہو جانا چاہیے تھا اس نے آدل وارسی کو ملنے کیلئے بلایا تھا وہ اس وقت شہر کی ایک بہت ہی مشہور کافی شاپ میں بیٹھا انویسٹیگیٹر آدل وارسی کا انتظار کر رہا تھا اس کے سامنے کافی کا مگ پڑا تھا جس میں سے بلیک کافی بھا پڑاتے ہوئے نظر آ رہی تھی جب سے وہ گئی تھی اس نے میٹھا بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا باہر ہلکی ہلکی سے بوندہ باندھی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے موسم میں ہلکی سے خونکی بھی تھی آدل وارسی آ کر اس کے سامنے سے دراصل بات یہ ہے یاور صاحب وہ لوگ انتہائی شاطر اور چالاک ہیں فیلحال وہ اپنی کسی بھی چوری کا ثبوت نہیں چھوڑا ہے میں کب سے ان کی ٹیل میں ہوں وہ چوری کرتے ہیں اور ثبوت غائب کر دیتے ہیں وہ کسی اور کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس شخص کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا نام استعمال ہو رہا ہے اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کمپنی سے منی امبیزلمنٹ کرتے ہیں تو کیا انہیں بکڑا نہیں جا سکتا یاور نے کڑوی ایسپریسو کا گھون لے کر کپ میز پر رکھا ایک دو ثبوت میرے ہاتھ لگے ہیں لیکن عدالت میں وہ انتہائی کمزور کر دانے جائیں گے اور پھر انہیں معلوم بھی ہو جائے گا کہ آپ کو ان پر شک ہے تو وہ مزید محتاط ہو جائیں گے ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا وہ سوچتے ہوئے اس کافی شاپ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کیا ہم ثبوت فورج کر سکتے ہیں یاور کی بات سن کر اس نے ایک دم اپنی گردن گھما کر اسے دیکھا آپ کا مطلب نکلی جالی ثبوت وہ سمجھ رہا تھا کہ یاور کیا چاہ رہا ہے اگر وہ اپنی اصلی ثبوت مٹا سکتے ہیں تو ہم جالی نہیں بنا سکتے جب کسی بے گناہ کو جالی ثبوتوں کی بنیاد پر سزا ہو سکتی ہے تو گنہگار کو ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں یاور نے پھر سے کپ اٹھا کر ایک سپ لیا ہم صحیح وہ اس کی بات سمجھ کر مسکر آیا مجھے جلد اس جلد انہیں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا ہے اور اس طرح ثبوت بناو کہ وہ زندگی بھر جیل سے باہر نہ آسکیں ٹھیک ہے میں اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کروں گا آدل نے پرسکون انداز میں کہا کوشش نہیں پکا کام ہونا چاہئے وہ ٹھوس لہجے میں بولا اوکے سر آپ بے فکر ہو جائیں آدل وارسی نے تسلیح آمیز انداز میں کہا اور اپنی کافی پینے لگا دو سال ہونے کو آئے تھے لیکن دل کے زخم آج بھی اسی طرح تازہ تھے جیسے کل کی بات ہو وہ اس تکلیف کو سہ رہا تھا کیونکہ وہ ایک مرد تھا اندر سے اس کی ٹوٹی شکستہ حالت کا گواہ وہ خود تھا اس نے خود کو ایسے سنبھالا تھا کہ دیکھنے والے کو گمان بھی نہ گزرے کہ اس کے اندر کون سا توفان میں چل رہا ہے سب کو لگا کہ وہ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا ہے لیکن یہ صرف دنیا دکھاوے کو ہی تھا کیا کیا نہیں کیا تھا اس نے کہ وہ اسے مل جائے یا یہ اسے بھول جائے لیکن دونوں میں سے کسی ایک تدبیر نے بھی کام نہیں دکھایا نہ وہ اسے ملی نہ یہ اسے بھول پایا تھکھار کر اس نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا ہاں جب اندر کہیں آج بھی اسے اسی شدت سے یاد آتے تھی تو وہ کرب سے آنکھیں میچ کر اس درد کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا تھا بس ایک بار وہ اسے مل جائے پھر وہ اس کے سارے زخموں پہ مرہم رکھ دے گا بتاؤ کس طرح مناؤں تمہیں ہونٹ ہونٹوں پہ رکھوں یا پاؤں پر اس کی جمع پونجی بھی ختم ہو گئی تھی اور پھر اس کے سب سے مشکل دنوں کا آغاز ہوا پہلے پہل تو اس نے کرائے کی پیسے الگ کر کے رکھے اور پھر جو کچھ بچ تھا تھا اس سے کھانے پینے کا پورا کر لیتی تھی کپڑے بھی گھس کر پرانے ہو چکے تھے اس ایک سال کی عرصے میں اس نے دو اپنے سوٹ لیے تھے اور دو ایمان کی ضرورت صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی موسم کے لحاظ سے کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کپڑے جوتے آنا جانا وغیرہ سپلائر کمپنی میں اس نے پانچ ماہ کام کیا تھا وہاں کا مینجر اس پر بری نظر رکھنے لگا تھا پہلے پہل اس نے نظرانداز کرنے کی کوشش کی تھی مگر ایک دن اس مینجر نے اسے ساپ لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر اسے یہاں کام کرنا ہے تو مینجر کی بات ماننا ہوگی یاور نے اسے جس طرح بھی ٹارچر کیا تھا مگر اس طریقے سے تو اس نے بھی مزگان کو حیرائس نہیں کیا تھا بلکہ ہاریس ٹوگر کی بھوکی نظروں سے بھی بچایا تھا اس روز اسے بے اختیار وہ ویوفا شخص یاد آیا تھا جو کاغذوں میں اس کا شوہر بھی تھا مزگان نے بہت کوشش کی تھی کہ اسے کام نہ چھوڑنا پڑے وہ ضرورت مند تھی اور بہت برے حالات میں تھی مگر جب کوئی چارہ نہ بن پڑا تو مزگان نے اس کی شکایت کر دی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مینجر نے مزگان پہ ہی جھوٹا الزام لگا دیا کہ وہ اسے ورغلانے کی کوشش کر دی تھی بلاخر اسے اندازہ ہو ہی گیا کہ اس کا اب یہاں کام کرنا ناممکن ہو چکا ہے اس نے وہ جوپ چھوڑ دی اور دوسری نوکری جاری رکھی کچھ عرصہ تنگی میں گزارہ کیا مگر اس نوکری میں بھی اس کے ساتھ اس کی کلیگ نے مارٹ سے پیسے چھوڑا کر اس پر الزام لگا دیا اسے وہ جوپ بھی چھوڑنی پڑی مشکلات اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی اب وہ سات مہینوں سے ایک دوسرے مارٹ میں کام کر رہی تھی تنخواہ تو تھوڑی تھی اور عام حالات میں گزارہ بھی ہو جاتا لیکن ایمان کو اچانک ایسا بخار چڑھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا اس کے علاج اور دوائیوں کے چکر میں کرائے کے پیسے بھی لگ گئے اسے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا تھا اور اسی وجہ سے وہ پانچ مہینے کا کرائے بھی نہیں دے سکی تھی مکان کے مالکن تیز عورت تھی جب تک کرائے ملتا رہا ٹھیک رہی مگر جب کرائے میں دیر ہونے لگی تو وہ انہیں دھمکانے لگی ان حالات میں وہ اس کمرے کو چھوڑ کر کہاں جا سکتی تھی اس سے محفوظ اور سستی جگہ بھی انہیں پورے شہر میں نہیں مل سکتی تھی انہیں دنوں میں ایک روز وہ یاور سے ٹکرا گئی اور پھر اس نے انہیں ڈھونڈ ہی لیا جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کی قسط امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پھر حاضر ہوں گے نوول کی نئی قسط کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اللہ